ایک دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں ہے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون لے آئے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی پھر فرمایا پیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ چنانچہ حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالی پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آگئی اور بھن بھنانا شروع کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے تو فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں فکے بھی بدمزہ بھی ہوتے ہیں تو تیرے موں میں جا کر نہائیت شیرن اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بدمزہ اور کڑے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے سبحان اللہ کارئین اکرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو